بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس این این نیوز نازے کام بہت بڑی خبر ہے پاکستان دریقہ انصاف والوں کے لیے کہ مخصوص نشستیں تمام کے تمام مخصوص نشستیں پاکستان دریقہ انصاف کو واپس مل گئی ہیں اور دوسری جانب قادی فائدیسہ صاحب کو دلیر ججز نے جو ہے وہ اپنے ہی فیصلے سے پیچھے اٹھنے کے اوپر مجبور کر دی اور قادی فائدیسہ صاحب آج کس طرح اپنے ہی دیئے ہوئے فیصلے کے اوپر پوری اسمات میں جو ہے وہ ایمبیرسمنٹ فیل کرتے رہے ہیں ایمبیرس ہوتے رہے اور کس طرح ان کو اپنے ہی دیئے ہوئے فیصلے فیصلہ جو ہے وہ ان کے گلے پڑ گیا اور اب یہ جب تک قادی فائدیسہ صاحب زندہ رہیں گے یا اس کے بعد بھی یہ تاریخ کا حصہ بن گیا ان کو قبر میں جا کر کے بھی یہ فیصلہ جو ہے وہ ان کو تکلیف دیتا رہے گا جو انہوں نے پاکستان تریقین صاحب کے ووٹر کے حق کے اوپر ڈاکہ مارا نازے کم جیسی سماعت کا آغاز ہوا ججز نے آج جو ان کو آئینہ دکھایا وہ سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح جو فیصل صدیقی صاحب جو اس میں پاکستان تریقین صاحب یا سنیت ہاتھ کانسل کی جانب سے پیش ہوئے اور ہاتھ کی سماعت بڑی انٹرسٹنگ تھی سب سے پہلے تو انہوں نے ایک ماسٹر سٹروک کھلا وہ یہ تھا کہ قادی فیضی صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ہر امیدوار نے اپنے اپنے حلقے کے لیے بلے کا نشان کیوں نہیں مانگ لیا تو اس کے اوپر انہوں نے فیصل صدیقی نے کہا کہ سر ایسا کرنے سے آپ کے جو بلے کے نشان والا جو معاملہ ہے اس کے خلاف ورزی ہو جاتی تو اس کے بعد نازے کم جو جسٹس حسن رزوی صاحب ہیں وہ بھی آج بولے جو کبھی نہیں بولتے وہ کہتے ہیں کیا کسی جماعت کا انتخابی نشان ازاد امیدوار کو دیا جا سکتا ہے ایک اور انتخابی نشان بھی آیا تھا بلے باس وہ انتخابی نشان بھی پی ٹی آئی لینا چاہ رہی تھی اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا یعنی کہ انہوں نے بڑا اہم نکتہ اٹھایا کہ ایک اور بھی نشان چلو وہ نشان تو چھن گیا بلے باس کا نشان مل گیا اس میں بھی یعنی کہ الیکشن کمیشن نے جو کھیل کھیلا اٹھایا جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ وہ پریس کانفرنس کروائے گئی پھر ناظرین کام جسس اتر منیلہ نے ایسے سوالات کیے کہ قادی فیدیسہ کو انہوں نے آئینہ دکھا دیا جس میں جو ہے وہ آج خموش کروا دیا قادی فیدیسہ صاحب کو جسس اتر منیلہ نے انہوں نے بڑے اہم ریمارکس دیئے قادی فیدیسہ جب ان کو ٹوکنے لگے تو جسس اتر منیلہ نے آج تو اس کے اوپر جو ہے وہ قادی فیدیسہ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اتنے چھونے کاکے تو نہیں ہیں ہمیں تو نہیں چیف جسس بن گئی یا انہوں نے ایک زندگی گزاری ہے یا آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح وہ سوشل میڈیا سے باخبر رہتے ہیں ٹی وی بھی دیکھتے ہیں تمام چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک محال بنا ہوا تھا تو قادی فیدیسہ صاحب کے آج جھوٹ بھی پکڑے گئے کیا جھوٹ بولا قادی فیدیسہ صاحب میں جو میں نے بات کی کہ ان کو اپنی فیصل سے پیچھے اڑنا پڑا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن یہاں دیکھیں کہ کس طرح ان کو وہ ایمبیرس ہوتے لئے جب جسس ستر منیلہ نے گفتگو کیوں نے کہا یہ شکایت ہمارے سامنے نہیں آئی ایم سوری تو اس کے اوپر جو جسس ستر منیلہ نے کہا مجھے بات مکمل کرنے دیں ہم بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہیں ہم نے ووٹر کے حقوق کو بھی حقوق کا بھی تحفظ کرنا ہے ایک جماعت کو مختلف چیلنجز کا سامنا تھا ریاست اداروں کے مسلسل دباؤ کا شکایات تھی اور ریاست اداروں کی مسلسل دباؤ کا شکایات تھی اور یہ بھی پہلی دفعہ نہیں ہوا اور ہم یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے سب کچھ ٹھیک ہے یعنی کہ جیسس ستر منیلہ نے کہا کہ ہم تاثر دے رہے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے کہ جیسس قادی فیدیسہ صاحب بیٹھ کے تاثر دینے کہ سب ٹھیک چل رہا ہے جناب مجھے تو نہیں پتا میں ٹی وی نہیں دیکھتا میرے پاس شکایت نہیں آئی یا میرے دور میں ایسا نہیں ہوا جس میں عمران خان صاحب نے بھی ان کو آپ کو پتا ہے کہ وہ کرنل والی بات کر کے دیکھا جس پہ قاضی فیدیسہ صاحب کو سوال کرنا چاہیے تھا قاضی فیدیسہ صاحب کا اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے اس سوال ہی کرنا گوارہ نہیں کیا کہ عمران خان صاحب بتائیں وہ کون سے کرنل ہے جو جناب آپ کو وہاں پہ مونیٹر کر رہے ہیں یا آپ کو ڈیل کر رہے ہیں تو ناظر خام انہوں نے کہا کہ جیسے سب ٹھیک ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے اس ساری صورتحال میں عدالت کی اپروچ کیا ہونی چاہیے انہوں نے آج جنجوڑا قاضی فیدیسہ صاحب انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے پھر جسس آئیشہ ملک اور چیف جسس کے درمیان سوال و جواب ہوا اور اس میں جو ہے وہ قاضی فیدیسہ نے سوال کیا کیا سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ کہیں لکھا ہے کہ انفرادی طور پر بلے کا نشان نہیں دیا جا سکتا تو اس کے اوپر جسس آئیشہ ملک نے جواب دیا کہ سپریم کورٹ کے سامنے انفرادی امیدوار کا معاملہ نہیں سیاسی جماعت کا معاملہ تھا تو اس کے اوپر پھر قاضی فیدیسہ صاحب جب لا جواب ہو گئے تو انہوں نے کہا کیا وکیل اس کا جواب دیں گے چیف جسس صاحب نے یہ کہا ناظرک ہم اس کے بعد جسس مونیب نے بڑے ہام ریمارکس دی انہوں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی غلطیوں پر ربٹ سٹیم نہ لگائی ہوتی تو آج مخصوص نشستوں والا معاملہ کھڑا ہی نہ ہوتا اب دیکھا جائے یعنی کہ جو ریمارکس دیئے گئے جس میں میں آپ کے سامنے اب وہ چیزیں رکھتا ہوں کہ جس میں قاضی فیدیسہ صاحب انباریسمنٹ فیل کرتے رہے ہیں اپنی فیصلے سپیچے اٹنا پڑا اور پھر میں کس طرح تمام نشستے پاکستان طریقہ انصاف کو ملنے جا رہی ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں اب ناظرک جو میں نے کہا کہ تمام نشستے پاکستان طریقہ انصاف کو ملنے جا رہی ہیں اب جو سماعت چل رہی ہے کوٹ کے اندر اس سے ایک چیز تو واضح ہوگی کہ تمام نشستے پاکستان طریقہ انصاف کو واپس ملنی ہے کیونکہ اب جو بحث چل رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر وہ یہ نہیں چل رہی کہ جناب نشستیں ملنی چاہیے تھی یا نہیں ملنی چاہیے تھی اب بحث یہ چل رہی ہے کہ پاکستان دریقہ انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ سنیت ہاتھ کانسل میں جا سکتے تھے یا نہیں یا وہ اپنی ہی جماعت میں ازاد امیدوار کے طور پر انہوں نے الیکشن لڑا لیکن اس کے باوجود ان کو نشستیں نہیں ملی وہ ملنی چاہیے تھی اب بحث یہ چل رہی ہے یعنی کہ جو انہوں نے وہاں موف کیا وہ موف ہی ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا مس گائیڈ کیا گا کل بھی یہ سماعت کا حوال ہے تو اب نکتہ یہ چل رہا ہے یعنی کہ اہم نکتہ اب بحث یا سماعت اس کی اوپر چل رہی ہے کہ طریقہ انصاف والوں کو نشستیں ملنی چاہیے یا سنیت ہاتھ کانسل والوں کو ملنی چاہیے یعنی کہ اس میں بھی ہو سکتا ہے کلیر ہو جائے کہ ان کو سنیت ہاتھ کانسل میں جانا ہی نہ پڑے پاکستان طریقہ انصاف والوں کو اب صرف بحث اس کی اوپر چال رہی ہے مخصوص نشستیں سمجھیں کہ تمام پاکستان طریقہ انصاف والوں کو واپس مل گئی ہیں جس سے آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑی گیم چینج ہونی ہے جس کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف نے گورنمنٹ بنانی ہے اب نازے کام چیف جسس صاحب نے کہا کہ قادی فیضی صاحب نے کہا جو امیدوار ہمارے سامنے نہیں جن کے آپ نمائندگی کر رہے ہیں وہ سب تو طریقہ انصاف کے ہیں طریقہ انصاف کے امیدوار تو آپ کو چھوڑ رہے ہیں آپ کی پارٹی میں نہیں آ رہے طریقہ انصاف کے امیدوار تو آزاد نہ ہوئے تو جس سے سائشہ ملک نے کہا کہ طریقہ انصاف کے امیدوار انتحابی نشان پر الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے الیکشن کمیشن نے طریقہ انصاف کے امیدواروں کو کس بنیاد پر انتہابی نشان دیا الیکشن کمیشن نے طریقہ انصاف کو انتہابی نشان دیا اور بطور ازاد امیدوار شناخ دی تو جسس جمال بندو خیل نے کہا کہ پارلیمان میں فیصلے پارلیمانی پارٹی کرتی ہیں جنہیں ماننے کے سب پبند ہوتے ہیں پارلیمانی پارٹی قانونی طور پر پارٹی کے سربراہ کی بات ماننے کی پبند نہیں ہوتی تو جسس مونی بختر نے کہا کہ آرٹیکل 51 میں سیاسی جماعت کا ذکر ہے پارلیمانی پارٹی کا نہیں آرٹیکل 51 اور مخصوص نشستیں حلف اٹھانے سے پہلے کا معاملہ ہے امیدوار حلف لیں گے تو پارلیمانی پارٹی وجود میں آئے گی پارلیمانی پارٹی کا ذکر ابھی غیر متعلقہ ہے اور مناسب ہوگا کہ سیاسی جماعت اور کیس پر فوکس کریں تو جسس جمال بندو خیل نے کہا آزاد امیدوار وہ ہوتا ہے جو کسی سیاسی جماعت سے وابستہ نہ ہو جیسے میں نے بات کی نا کہ اب بحث یہ چل رہے ہے کیونکہ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریکن صاف کی آزاد امیدوار تھے صرف بلے کا نشان لیا گیا تھا تو جسس مونی بختر نے کہا کاغذات نامزدگی میں کوئی خود کو پارٹی امیدوار ظاہر کرے اور ٹکٹ جمع کرائے تو جماعت کا امیدوار تصور ہوگا سمجھا رہی ہے اور پھر آزاد امیدوار وہی ہوگا جو بیان حلفی دے گا کہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں اور سنیت ہاتھ کانسل میں شامل ہونے والوں نے خود کو کاغذات نامزدگی میں تحریکن صاف کو امیدوار ظاہر کیا کاغذات بطور تحریکن صاف کے امیدوار منظور ہوئے اور امیدوار منتخب ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے قوانین کیسے تحریکن صاف کے امیدواروں کو آزاد قرار دے سکتے ہیں انتہابی نشان ایک ہو یا نہ ہو الگ بحث ہے لیکن امیدوار پارٹی کے ہی تصور ہوں گے وہ سارے معاملے جو پاکستان آپ کو پتا ہے کہ قادی فیدیسہ صاحب نے جو فیستہ دیا اور پھر جو الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر بلے کا نشانہ آپ کو پتا وہ تو پوری گیم تھی تو وہ سارا معاملہ جو ہے وہ اس کے اوپر کھڑا ہوا تو جسوس مونی بختر نے پھر ایک اور بات بڑی اہم کی کہ جناب سیاسی جماعت کو انتہابی نشان سے محروم کرنا ہی جو ہے وہ تنازی کی وجہ بنی اس کے اوپر ڈٹیل آپ کے سامنے لگ دیتا ہوں ناظرین کم جسوس مونی بختر نے کہا کہ سیاسی جماعت کو انتہابی نشان سے محروم کرنا تنازی کی وجہ بن گیا سپریم کورٹ نے انتہابی نشان واپس لینے کا فیصلہ برقرار رکھا تھا اب یہ تمام چیزیں آپ کو پتا ہے قادی صاحب کی جو ہیں وہ خلاف جاتی ہیں تو ناظرین کم جسوس مونی بختر نے کہا کہ سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کرنا تنازی کی وجہ بن گیا سپریم کورٹ نے انتہابی نشان واپس لینے کا فیصلہ برقرار رکھا تھا اور اس کے اوپر پھر چیف جسوس قادی فادیثہ نے سوال کیا کہ طریقہ انصاف یا آزاد میدواروں نے بیلٹ پیپر کا انتخابی نشان لینے کی درخواست دی چیلنج کیوں نہیں کیا اگر بیلٹ اگر بیٹ کا نشان نہیں ملا یعنی کہ قادی فادیثہ صاحب دیکھیں دفاع کرتے رہے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پھر جسوس آشا ملک نے کہا کسی کو نشان ملا ہوا ہے تو مخصوص نشان کسی اور کو نہیں مل سکتا چیف جسوس قادی فادیثہ نے کہا کہ چھوڑے پارٹی کو آپ نے بطور ازاد امیدوار بیٹ کیوں نہیں مانگا آپ اندازہ لگائیں یہاں سے کہ جناب یہ قادی فادیثہ صاحب کس طرح کا سوال کر رہے ہیں کہ ازاد امیدوار ہر ایک ازاد امیدوار کو تو بیٹ کا نشان نہیں دیا جا سکتا تھا تو اس کے بعد ناظرے کام جسوس قادی فادیثہ صاحب نے پھر اپنے فیصلے سے جو بھاگے اور یا جہاں پہ ان کا جھوٹ تھا وہ یہ تھا کہ قادی فادیثہ نے کہا کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروائیں تو یعنی کہ چیف جسوس قادی فادیثہ نے کہا کسی ایسے ججمنٹ پر کمنٹ کرنا جو لوگ پڑھنا بھی گوارہ نہیں کرتے مجھے عجیب لگتا ہے سپریم کورڈ لوجک پر حلف نہیں لیتی سپریم کورڈ تحریر آئین پر حلف لیتی ہے فیصلہ یہ کہ لیکن لوجک الگ ہے ایسا میں نے پہلے نہیں سنا ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروائیں انٹرا پارٹی انتخابات کرا لیتے تو سارے مسائل حل ہو جاتے ٹاپ اندازہ لگائیں انٹرا پارٹی الیکشن تو دو بار پاکستان طریقہ انصاف نے کروائے اور کے پی کے ہاؤس میں لاسٹ ٹیم کروائے لیکن وہ انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ پھر قادی فادیسہ صاحب کو نہیں پتا کہ وہ بابر ریس ہیں کیا نام ہے ان کا میرے ذہن سے نام نکلا جن جو درخواست لے کر کے گئے تھے وہ کون تھے کیوں انہوں نے درخواست دائر کی جس کے اوپر فیصلہ دیا اور پھر الیکشن سے چند دن پہلے الیکشن سے چند دن پہلے فیصلہ دیا یعنی کہ قادی صاحب اب کس کو بیوقف بنا رہے ہیں اب تو شعور اتنا آگیا ہے بچے بچے کو سمجھ آگئے جس کے اوپر آگے بھی مائک رکھتے ہیں وہ اچھی بچھی کھول کے رکھ دیتا ہے لوگ پہلے بات نہیں کرتے تھے لوگوں کو پتے نہیں ہوتا تھا اب قادی فادیسہ صاحب اب اپنے ہی فیصلے سے یعنی جو انہوں نے فیصلہ دیا اس کو ہی آج جو ہے وہ ڈیفنڈ کرتے رہے ہیں اب نازے کام چوبیس جون تک یہ سماعت ملتوی ہوگی ہے بلاخر جو میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی کہ یہ جو سیٹیں ہیں اب یہ طریقہ انصاف کو ملنی ہے سنی اتحاد کانسل کو ملنی ہے ملنی ضرور ہے اب فیصلہ صرف یہ ہونا ہے اور چوبیس جون کے بعد چوبیس جون سے قادی فادیسہ صاحب نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر سماعت ہوئی یہ اور بھی بہت لمبی چھوڑی چیزیں ہیں وہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر بھی میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی بہت ملنی ہے بہت ملنی ہے بہت ملنی ہے